موسیقی پاکستان کی عالمی سطح پر کامیاب سفارت کاری بلوش لیبریشن آرمی عالمی دہشتگر تنظیم قرار امریکہ نے کل ادم بلوش لیبریشن آرمی اور جندلہ کو دہشتگر تنظیموں کی فیرست میں شامل کر لیا دونوں تنظیموں کے تمام طرح ساس منجمت کرنے کا اعلان پاکستان کا بلوش لیبریشن آرمی کو عالمی دہشتگر تنظیم قرار دینے کا خیر مقدم ترجمان دفتر ایک خارجہ کا کہنا ہے پاکستان میں بی ایل اے دوہزار چھے سے کل ادم ہے بی ایل اے نے حال ہی میں ملک میں کئی دہشتگرد حملے کیے امید ہے بی ایل اے کو بڑھاوا دینے والوں کو بھی انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے گا خطے میں ربط و تعاون چاہتے ہیں روس کے ساتھ تعلقات سے خوشحالی آئے گی آرمی چیپ سے روسی جرنل کی ملاقات روسی کمانڈر کو جی ایچ کیو میں فوجی دستے کی سلامی یادگار شہدہ پر حاضری دہشتگردی کے خلاف کامیابیوں کی تاریف سپائے سالات سے فرانسیسی سیکیورٹی سیکیفی جرنل کی بھی ملاقات بے نامی جائدادوں کی ضبطگیوں سے بچنے کا آخری دن وزیراعظم کی پروڈکشن آرڈر کے قوانین میں ترمیم کی ہدایت کابینہ اجلاس میں عمران خان نے کہا منی لانڈرنگ اور کرپشن میں ملوث ارکان کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہونے چاہیے جیل میں سیاسی قیدی کا درجہ نہیں ملنا چاہیے مجرموں کا گھیرہ تنگ کرنے کا فیصلہ وزیراعظم سے گورنر پنجاب کی بھی ملاقات یقین دلاتا ہوں مشکل وقت گزر جائے گا وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ مشرموں کی کوشش ہے اینارو مل جائے لیکن مفہمت نہیں ہو سکتی جن لوگوں نے ملکوں نقصان پہنچایا ان کو ڈیموکریٹ نہ سمجھیں تحریک انصاف کو ووڈ چوروں اور ڈاکوں کے خلاف ملا تھا کوئی چور اور ڈاکوں ان کا ساتھ ہی نہیں مشکلات کے باوجود متوازن بجٹ پیش کیا آزمین حج کو پانچ عرب واپس کرنے کا فیصلہ واپسی آج سے شروع ہوگی فیکس چھبیس سے سٹھ سٹھ ہزار روپے واپس کیا جائیں گے فردوس آشی قوان کہتی ہیں وزیراعظم روڈ ٹو مکہ منصوبے کا آغاز پانچ جولائی سے کریں گے وزیر مذہبی امور نور الحق قادری بولے درمان سال دو لاکھ پاکستانی حج کے لیے جائیں گے بہترین سہولیات فراہم کی جائیں گے حکومت کا رانہ سناؤلہ کی گرفتاری سے اظہار لا تعلقی پھر دو ساشی قوان کا کہنا ہے کہ انہیں کسی سیاسی مخالف سے خطرہ نہیں اس حرکت سے ارکان پارلیمنٹ کے سر شرم سے جھو گئے شہباز گل نے کہا کہ وہ حیران ہے کہ آہاں محتیدار ایسی حرکت کر سکتا ہے سمسام بخاری بولے سسٹم کی کمزوری ہے ورنہ پہلے گرفت میں آ جانا چاہیے تھا چھاپے کے دوران رانہ سناؤلہ نے منشیات کی نشاندہ ہی خود کی ایف آئی آر کے مطن میں کہا گیا رانہ سناؤلہ نے خود بریف کیس کھولا جس سے پندرہ کلو ہیروین برامت ہوئی منشیات لاہور سمنگل کرنے کی اطلاع مقبر سے ملی چھاپے کے دوران گارڈز نے اہلکاروں سے ہاتھا پائی شروع کر دی رانہ سناؤلہ صاحب کی جو گرفتاری ہے یہ امران خان نیازی کا بترین جبر ظلم زیادتی اور ناانصافی ہے ان کو ہیروین فروش خدا نہ خاصتہ قرار دینے کے لیے ان کے ہاں ان کے خلاف جھوٹا اجام لگا دیا ان کو تھانے کے اندر لے گئے اور رات کو دیر سے ان کو بتایا گیا کہ آپ سے ہم نے برامدگی کی ہے جس کی ایک انوکھی داستان برچے کے اندر درج ہے رانہ سناؤلہ کی مقبری امران خان نکی شہبان شریف کی تنقید کہتے ہیں بجڑ سے توجہ ہٹانے کے لیے گرفتار کیا گیا ان ہتھکنڈوں سے گربت ختم ہوتی ہے تو جیل جانے کو تیار ہیں گرفتاریوں سے ہمیں دبایا نہیں جا سکتا سڑکوں پر جانے کا وقت آئے گا پیچھے نہیں ہٹیں گے شاہد خاکان نے کہا ریاستی دشتگردی کا بہت ترین واقعہ پیش آیا کریلے گوشت، پالک گوشت، چکن پڑائی، آلو گوشت، پلیاں گوشت، بینگن گوشت، پالک گوشت، کنیلے گوشت، بینگن گوشت یہ چل رہا ہے روز بہاں اور ساتھ اس کے انڈے چل رہے ہیں ایک طرف بتایا جاتا ہے کہ ان کا نائنٹی پسٹ ایک وال جو ہے وہ بند ہے اور دوسطر یہ کھانا ہونے دیا جاتا ہے نواز شریف کے لیے کریلے گوشت، بینگن گوشت، پالک گوشت، ترجمان پنجاب حکومت شہباز گل کہتے ہیں میڈیکل بورٹ بنا رہے ہیں جو تائین کرے گا دل کا مریض کون سے کھانے کھا سکتا ہے گھر کے کھانے سے نواز شریف بیمار ہو رہے ہیں صحت کی جو سہولیات ان کے پاس ہے پورے ملک میں کسی کے پاس نہیں میگا منی لانڈرنگ اور پارک لین کیس آصف زرداری کا تیرہ روزہ جسمانی ریمان منصور ایک بار بتا دیں کتنے کیسز میں گرفتار کرنا ہے جج ارشد ملک کا استفسار نئے پروسیکیوٹر بولے بائیس انکوائریز ہیں سابق صدر بولے ان کے ہاتھ اس طرح آ گیا ہے جو چل رہا ہے مگر ہم لڑیں گے آصف زرداری اور بلاول بھٹو بھی اکامہ ہولڈر نکلے وزیر اعظم عمران خان دس کروڑ بیاسی لاکھ آصف زرداری چھے سٹھ کروڑ بلاول بھٹو ایک ارب چوون کروڑ روپے سے زائد مالیت کی اساسوں کے مالک شہباز شریف کی اساسوں کی ملکیر اٹھارہ کروڑ چھانوے لاکھ روپے سے زائد الیکشن کمیشن نے قومی اسملی کے ارکان کے گوشتواروں کی تفصیلہ جاری کر دی امریکہ ایران کشید کی اسرائیلی فوج نے ممکنہ جنگ کی تیاری شروع کر دی اسرائیلی وزیر خارجہ کا کہا کہ امریکہ ایران پر مزید پابندیاں لگا کر اسے مذاکرات پر مجبور کرے ممکن ہے صورتحال ریڈ زون میں داخل ہو جائے اگر ایران نے کوئی غلطی کی تو اسکری کا روائی ہو سکتی ہے یورپ کا ایران کو ایٹمی سمجھوتے کی مزید خلاف مرضیوں پر انتباع فرانس جیمنی اور برطانیہ کا کہنا ہے کہ ایران ایٹمی سمجھوتے کا مکمل احترام کرے ایران ایسے اقدام اپنا کرے جس سے موہدے کی پاسداری سے متعلق سوالات پیدا ہوں یورپی یونین کمیشن کی پہلی خاتون سربراہ کی نامزدگی یورپی رہنماؤں نے جرمن وزیر دفاع ارسلا وان کو کمیشن کی صدارت کے لیے نامزد کر دیا یورپی یونین کانسل کی صدارت کے لیے بلجیم کی وزیر آزم شارلز مایکل نامزد روس کی ایٹمی آبدوز میں آکھ لگنے سے چودہ فوجی ہلاک ہو گئے روسی وزارت دفاع کے مطابق آبدوز ریسرچ مشن پر تھی روسی صدر کا وزیر دفاع سرگئی شگوف کو مکمل تحقیقہ کا حکم نائجیریا می آئل ٹینکر کے دھماکے سے پچاس افراد ہلاک سو سے زائد زخمی ٹینکر کو حادثے کے بعد لوگ تیل کو بوتلوں میں بھر رہے تھے یہ دھماکہ ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائنٹی ٹو نیوز کے ساتھ میں ہوں امان علی خان اور میں ہوں ستنا تاہیر ہیڈ لائنز آپ نے جانی بولٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے عالمی سطح پر پاکستان کی ایک اور بڑی سفارتی کامیابی امریکہ نے کل ادم بلوچ لیبریشن آرمی کو دہشتگرد قرار دے دیا پاکستان کی کوششیں رنگ لے آئیں یہ ریپورٹ دیکھئے پاکستان کی سفارتی کوشش رنگ لے آئیں پاکستان کے دہشتگردی کے حوالے سے موقف کی عالمی سطح پر پذیر آئیں امریکہ نے بھی بلوچستان میں ریاست مخالف کاروائیاں کرنے والی بلوچ لیبریشن آرمی کو دہشتگرد تنظیموں کی فہرس میں شامل کر لیا امریکی وزارت خارجہ کے مطابق بلوچ لیبریشن آرمی امریکی قومی سلامتی اور معاشی مفادات کے لیے خطرہ ہے اس وجہ سے ان کے امریکہ میں موجود بینک اکاؤنٹس منجمت کیا جاتے ہیں اور اس تنظیم کی مدد کرنا بھی جرائم میں شمار کیا جاتا ہے بلوچ لیبریشن آرمی دو ہزار چار سے پاکستان میں دہشتگردی ٹارگٹ کلنگ اور ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہے یہ تنظیم پاکستان میں غیر ملکی شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ اور سفارت خانوں پر حملوں میں بھی ملوث ہے اس تنظیم کے کمانڈر براہم داگ بگٹی اور ہربیار مری ہیں جو عرصہ دراز سے بیرون ملک بیٹھ کر تخریب کار سرگرمیوں کو سرانجام دے رہے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ اساسا ڈیکلیریشن سکیم میں دی گئی توصیح کا آج آخری دوز کالا دھن رکھنے والے سکیم سے فائدہ اٹھا لیں کیونکہ اسکیم کی مدد ختم ہونے کے بعد کالا دھن رکھنے والوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن شروع ہو جائے گا اسلام آباد سے یہ ریپورٹ دیکھئے اساسا ڈیکلیریشن سکیم سے فائدہ اٹھانے کا ہے آج آخری روز سکیم حتم ہونے کے بعد کالا دھن رکھنے والوں کے حلاف کریک ڈاؤن ہوگا